کتاب کا نام مینڈا سائن مائی فوڈر لارڈ مصنفہ تحمینا دورانی باب نمبر آٹھ کا تیسرا حصہ میں نے امیر جماعت سے تفہیم القرآن کے سٹھ کی فرمائش کی جو جماعت کے بانی ملانا مدودی کا عمر بر کا کام ہے میں نے کتاب کی تعریف کی اور میاں تفیل سے کہا کہ یہ قرآن کی سب سے اندہ تفسیر ہے وہ مسکرائے میں نے کہا کہ مصطفیٰ اسے پڑھنا چاہتا ہے وہ دوبارہ مسکرائے اس مسکراہٹ میں زہریلا پن نہ تھا ان کے تبسم سے تمانیت جلگتی تھی انہوں نے بس اتنا کہا مجھے یہ سن کر مسرط ہوئی انہوں نے ازراء کرم گر کے اندر چلنے کی دعوت دی اور مجھے گر کی خواتین سے متعارف کرائیا وہ سب مجھ سے بہت شفقت سے پیش آئیں میری بڑی عزت کی میاں تفیل نے مجھے مولانا مدودی کی تفسیر کا ایک سٹھ انایت کیا میں ان سے رخصت ہوئی ان سے زیادہ مہربان انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کی شفقت چہرے سے نمائیا تھی اس وقت بھی جب ان کا حریف ان کے رحم و کرم پر تھا انہوں نے اسے معاف کرنا ہی احسن سمجھا یہ ان کے خدا رسیدہ ہونے کی دلیل ہے میں تفہیم اٹھائے مصطفیٰ سے ملنے پہنچی بعض صحافیوں نے دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں تفہیم ہے انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ آیا تفسیر کی فرمائش مصطفیٰ نے کی ہے میں نے اس بات میں جواب دیا اخبار والے تو ایسی خبروں کی تاک میں رہتے ہیں یہ خبر ان کے لیے سکوپ سے کم نہ تھی مجھے مصطفیٰ کا ایک خط ملا جس کے لہجے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے لکھا تھا کہ میں نے اسے ایسا ضرر پہنچایا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں جی طور پر خواہ کچھ پڑھے اسے مشتہر کرنے کی چندان ضرورت نہیں مصطفیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ایسے شکست خردہ انسان کے روب میں پیش کیا جائے جو اپنے دشمن سے مدد کا طالب ہو اس طرح اس کا امیج خراب ہو جائے گا میرے لیے زیادہ اہم یہ تھا کہ میاں توفیل کو مایوس نہ ہونے دوں وہ یہ خبر پڑھ کر ضرور اسی شفقت برے انداز میں مسکرائے ہوں گے جو ان کا خاصہ ہے آزاد کشمیر کے صدر سردار قیوم اس طرح معاف کرنے پر امادہ نہ تھا میں اس سے اسلام آباد میں کشمیر ہاؤس میں جا کر ملی مجھے معلوم تھا کہ وہ جرنل زیا کا پکا ساتھی ہے ہم نے مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اس نے میری پیش گوئی سے اختلاف کیا کہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ جائے گی میرے خیال میں اسے زیادہ اختلاف اس بنا پر تھا کہ کسی عورت سے بحث کرنی پڑ رہی ہے اس نے لوگوں کو بتایا کہ مصطفی خر کی بیوی سے مل کر اسے مایوسی ہوئی اس کی رائے میں ضرورت سے زیادہ مغرب زدہ تھی اگرچہ میں نے اپنا سر ڈھاک کر رکھا تھا لیکن میرے خیالات کی چمک کیسے چھپی رہ سکتی تھی ہم نے فیصلہ کیا کہ سیاسی قیدیوں کی حالتظار پر ایک سیمینار کا انتظام کرنا چاہیے میں نے مراج محمد خان سے ملاقات کی جو ازراء کرم سیمینار میں تقریر کرنے کاراچی سے لاہور آئے صدارت نواب زدہ نصر اللہ نے کی سیمینار میں لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور اخباروں نے اسے خاصہ اچھالا اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہ نکل سکا یہ احساس تو موجود تھا کہ سیاسی قیدیوں کے لئے کچھ کیا جانا چاہیے لیکن اس احساس کے پیچھے اتنا زور نہ تھا جو حکمرانوں کو باز آ جانے پر مجبور کر سکتا جتوئی صاحب جرنل زیا سے مسلسل کہتے رہتے تھے کہ مصطفیٰ کو رہا کر دیا جائے کوئی زیادہ ڈرامائی حرکت کرنی ضروری ہو گئی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ اے ان پی پی کے کارکنوں کو بکھر تالوں کے سلسلے کا آغاز کرنا ہوگا دباؤ ڈالنے کا یہ ہر باباز دوسرے مقاصد کے زمن میں کامیاب ثابت ہو چکا تھا ہم نے بندوبست کیا کہ ان پی پی کے پچاس کارکن سینڈ نٹ کہ سامنے بکھر تال کرے حقام نے بکھر تالیوں کے پہلے دستے کو خودکشی کرنے کے الزام میں فلفور گرفتار کر لیا ہم نے سینڈ کی طرف مارچ کرنا چاہا جس کا اجلاس جاری تھا پولیس نے پورے علاقے کو گیرے میں لے رکھا تھا جتنے زیادہ سے زیادہ حفاظتی انتظامات ممکن تھے کیے جا چکے تھے اسسٹنٹ کمیشنر موقع پر موجود تھا تاکہ پوری کاروائی پر نظر رکھی جا سکے کارکن کسی طور سینڈ تک پہنچ ہی نہ سکتے تھے پولیس نے انہیں آدھ بوچھا اور وہ پولیس سے ہاتھا پائی اور مارشل اللہ کے خلاف اور سیاسی قیدیوں کے رہائی کے حق میں نعرے لگانے لگے آخر کار پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی میں صرف مصطفیٰ کی رہائی کی بات نہ کر سکتی تھی مارشل اللہی عدالتوں سے سزا یافتہ ہزاروں قیدیوں کو کسی ایسے فرد کی تلاش تھی جو ان کے لیے آواز بلند کر سکے میں ان سب کے لیے جدوجہد کر رہی تھی میں نے سینیٹر جعوید جبار اور سینیٹر تارک چودری سے درخواست کی کہ باہر آ کر ہم سے ملیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور ہماری بہت مدد کی وہ ہمیں سینیٹ کے اندر لے گئے تاکہ ہم وہاں اپنا نکتہ نظر کہ حق میں رائے ہموار کر سکے میں جن سینیٹروں سے ملی ان میں سے بیشتر نے ہماری باتوں پر بہت مصفت انداز میں توجہ دی سینیٹر عبدالحمید جتوئی نے ہمارے معاملے میں گہری دلچسپی لی میں نے سینیٹ میں جا کر سیاسی قیدیوں کا مسئلہ اٹھایا اور اچھی بھلی کھل بھلی مچا دی میں چودری شجاہ سے ملی اور اس سے کہا اگر آپ کی بیوی یہاں ہوتی اور آپ کی جگہ مصطفیٰ خر ہوتے تو بلا شبہ ان کی طرف سے اس مسئلے کے بارے میں کوئی مصفت جواب ملتا میں وزیر قانون وسیم سجاد سے ملی اور کہا کہ میری مدد کی جائے بوکھر تالے جاری رہی این پی پی کے پچاس کارکن گرفتار کر لیے گئے ہم نے کوشش کی کہ میڈیا کے ذریعے جس حد تک ممکن ہو لوگوں کو اس مسئلے کی طرف راغب کیا جائے ہم حکومت کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے اپنا کام معمول کے مطابق جاری رکھا وہ ٹس سے مس نہ ہوئی بوکھر تال کے لیے ہم نے ایک سے زیادہ درامائی جگہ کا انتخاب کیا کارکنوں سے کہا گیا وہ اسلام آباد کی پیسل مسجد میں بوکھر تال کریں ہم نے محسوس کیا کہ ایسی حکومت کے کارندے جو ہر وقت اسلام کی خدمت کی رٹ لگائے رکھتی ہے شاید بوکھر تالیوں کو گرفتار کرنے کے لیے مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں اگر پولیس نے مسجد میں قدم رکھا تو ہمیں یقین تھا کہ پریس اسے خوب لانتان کرے گا اور خبر کا سکینڈل بننے دیر نہ لگے گی کارکن مسجد میں جا کر عبادت کرنے لگے پولیس بھی جمع ہو گئی میں نے پولیس والوں سے کہا جب تک کارکن عبادت کر رہے ہیں وہ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے پولیس والے ہچکچائے اور انتظار کرنے لگے کہ کارکن کب اپنی عبادت ختم کرتے ہیں کارکنوں نے آسانہ کیا عبادت ختم ہونے میں نہ آئی لوگوں کے تھٹ کے تھٹ لگ گئے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ فری کین میں اس بات کو ذرا لگزش نہ ہوئی ان کی عبادت نے ختم ہونے کا نام نہ لیا پولیس کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا انہوں نے کاروائی شروع کر دی یہ شرمناک حرکت تھی بکھڑتالیوں کو مسجد سے کھینچ کر نکالا گیا اور پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی ہم نے اس عمر کو یقینی بنا دیا کہ پوری قوم سن لے کہ ایک نام نہاد اسلامی حکومت اور اس کی اندظامیہ نے کس طرح مسجد کی حرمت پامال کی ہے امن بکھڑتالوں کے لیے ایسے مقامات چنے جہاں یا تو لوگوں کا ہر وقت آنا جانا تھا یا جو تقدس کے حامل تھے سینٹ، صدر کی رہائشگاہ، شاپنگ سینٹرز اور مسجدیں سب ہمارے ہی ہر تالوں کا مرکز بن گئے دارالحکومت جو بیشتر وقت پور امن اور پور سکون رہتا ہے یکا یک پور امن احتجاج کا منظر پیش کرنے لگا جس میں سٹیج پر مرکزی مقام مجھے حاصل تھا پولیس کی دخل اندازی پر ناراض ہو کر بعض اوقات حجوم ایسا رد عمل ظاہر کرتا جو بڑک کر کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ مصطفیٰ کے دو بیٹوں عبد الرحمان اور بلال کو بھی بھوکھڑتال کرنی چاہیے وقت آ گیا تھا کہ قائد کے اپنے گھر والے بھی قربانیاں دے میں اس بات پر ناخوش تھی کہ صرف غریب کارکون خود کو گرفتاریوں کے لیے پیش کر رہے تھے قیادت نے ہدایات دینے اور مضمت کرنے کو کافی سمجھ لیا تھا لڑکوں نے میرے دلائل مان لیے اور دریرانہ انداز میں اپنے والد کے حق میں آواز بلند کرنے مدان میں اترائے انہیں سینٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا این اس وقت جتوئی صاحب نے ایسا قدم اٹھایا کہ ہمارے سارے کیے پر پانی پھر گیا این پی پی کو اسلامی جمہوری اتحاد کا حصہ بنا دیا گیا یہ ایک انتخابی اتحاد تھا اس کا مقصد پی 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 کا مقابلہ کرنا تھا ہم ایک ایسے نظام کے خلاف لڑ رہے تھے جس میں اب خود ہماری سیاسی جماعت شامل ہو چکی تھی اس مرحلے پر میں نے مصفہ کے سامنے تجویز رکھی کہ میں تا مرگ بوکھ ہرتال کرتی ہوں مجھے پورا یقین تھا کہ میری ہرتال میں قوم اور بین القوامی میڈیا کو اپنی دلچسپی کا سامان نظر آئے گا اور ہم اس کی توجہ سیاسی قیدیوں کے کاز پر مرگوز کر سکیں گے میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ حکومت مجھے بوکھوں نہیں مرنے دے گی اور شاید دباؤ میں آ کر قیدیوں کو رہا کرنے پر امادہ ہو جائے بیچ کی بات یہ ہے کہ مصفہ کو اور مجھے معلوم تھا کہ میرے والد مجھے اس طرح گل گل کر مر جانے سے بچانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیں گے فوج میں ان کے متدد دوست مثلا جرنل جلانی جرنل عارف اور جرنل فضل حق اہم عہدوں پر فائز تھے سینٹ کا چیرمین غلام ساہ خان بھی ان کا دوست تھا میرے بوکھٹال کرنے سے شاید اس بندگلی میں کوئی راستہ نکل آئے پی 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 بھی جو سیاسی قیدیوں کے مسئلے پر اپنے سکوت پر شرم سار تھی سرگرم عمل ہو گئی اس نے ایک احتجاجی مارچ کا اعلان کیا میں نے فیصلہ کیا کہ مارچ کی قیادت میں کروں گی ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر تھے اس مسئلے پر ہمارے مابین اتحاد ضروری تھا میری بوکھٹال کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہم نے اس کا پکا بندوبست کیا کہ جب آخر کار مجھے جل لائے جائے تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم میری دیکھ بال کے لیے موجود ہو مصطفیٰ نے اسرار کیا کہ ڈاکٹر سلطان کو جو اڈیالا جل سے منسلک تھے ٹیم میں رکھا جائے ہرطال شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر سلطان مجھ سے ملنے آئے انہوں نے میرے سامنے ایک بیانک تصویر کھینچی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو تناؤں محسوس ہونے لگے گا آپ مریں گی تو نہیں لیکن ممکن ہے آپ کے ازائر عیسہ کو گزن پہنچے مصال کے طور پر آپ کے گردے کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں ہرطال کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے آپ پر گہری بے ہوشی تاری ہو جائے گی ہم آپ کی دیکھ بال کرتے رہیں گے میں بہت خوف زدہ ہوئی لیکن تہیا کر چکی تھی کہ یہ پیچھے نہیں ہٹوں گی جب ہم اس بوکھرطال کی آخری جزیات کی نوک پلک سما رہے تھے تو تقدیر نے اڑنگا لگایا جرنل زیاد جو گیارہ سال سے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا اس کا تیارہ فضاء میں پھٹ گیا تھا اس تیارے پر ایسے لوگ بھی سوار تھے جن کو میں جانتی تھی جن سے مل چکی تھی لیکن اس امید کے ذریعے اثر کہ اب سیاسی قیدیوں اور میرے شہر کے رہا ہونے کا وقت آ پہنچا ہے میں پیش آنے والے انسانی علمیوں کو بھول گئی ڈاکٹر سلطان نے فون پر مجھے مصطفیٰ کا پیغام پہنچایا انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کے خیال میں صورتحال بہت سیما بھی ہے اور کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے اس مرحلے پر ہمیں فوج کو تیش دلانے والی کوئی حرکت نہ کرنی چاہیے ہمارے حق میں سب سے بہتر یہی ہے دیکھتے رہے ہوتا کیا ہے مرشل اللہ کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا میرا جوش ٹھنڈا پڑ گیا مجھے ہوائی حادثے میں ہلاک ہونے والی دو شخصیتوں جرنل اختر عبد الرحمان اور برگیڈیر خرشید کا خیال آیا میں مصطفیٰ کو رہا کرانے مہم کے دوران ان دونوں سے مل چکی تھی میں نصیم سے بھی ملی تھی جو جنی جو کی کوبینہ میں وزیر داخلہ تھا اور اس سے کہا تھا کہ مصطفیٰ کی رہائی کے کیس کا کچھ کرے منتاز تارڈ نے بہت مدد کی وہ قومی اسمبلی کا رکن تھا اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے زور دے رہا تھا وہ اس بارے میں اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کرانے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا میں جتنے زیادہ ارکان پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے باہر بیٹی اپوزیشن کی شخصیہ سے ملی مجھے اتنا ہی زیادہ یقین آتا گیا کہ ان کی کوئی وقت نہیں ان کی اتنی حصیت ہی نہ تھی کہ کچھ مدد کر سکتے اہم فیصلے کرنا ان کے اختیار میں نہ تھا صدر اور اس کے حلقہ انتخاب یعنی فوج کے علاوہ کسی سے کوئی امید رکھنا بیکار تھا وہی در حقیقت ملک کے حکمران تھے پارلیمنٹ تو محض دکھاوا تھی صرف فوج اور صدر کو علم تھا کہ ملک کے مستقبل کے لیے کیا بلیو پرنٹ تیار کیا گیا ہے انہوں نے اپنا کھیل جاری رکھنے کا جو منصوبہ بنایا تھا سیاسی قیدیوں کی رہائی اس کا حصہ نہ دی ہر کام ان کے اشارے پر مقوف تھا میری سمجھ میں آ گیا مجھے فوج میں نفوس کر کے جرنلوں سے بات کرنی پڑے گی مصطفیٰ کو میری بات سے اتفاق تھا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اپنا کر فوج کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں میں مصطفیٰ کے پرانے ساتھی میر افضل خان سے ملی تاکہ وہ فوج کے جرنلوں تک پہنچنے میں میری مدد کریں میر افضل مصطفیٰ کے بارے میں جرنل زیا سے بات کر چکے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ جرنل زیا کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں میرا پہلا رابطہ جرنل اختر عبد الرحمن سے ہونا تھا جو اس وقت چیرمن آفتی جوائنٹ چیف آف سٹاف اور جرنل زیا کا دست راست تھا میں نے فون کیا اور اس سے ملاقات کا وقت تیہ کر لیا مجھے بتایا گیا کہ میں اسلام آباد میں ہالیڈے ان کی لابی میں خرشید نامی کسی برگیڈیر سے ملوں اس کے بعد وہ مجھے جرنل صاحب سے ملانے کا بندوبست کرے گا میں جرنل سے اس کی قیامگاہ پر ملی ہماری ملاقات جو ڈیڑ گھنٹے جاری رہی بڑی ٹیڑی ثابت ہوئی جرنلوں اور ان کی حکومت سے تنفر میری رگو پی میں سما چکا ہے مجھے ان کے ساتھ کفتو شنید کرنے کا خیال ہی ناغوار تھا مجھے اس بات پر بڑی خفت محسوس ہو رہی تھی کہ ہاتھ میں کشکو لیے میز پر ان کے سامنے بیٹھی ہوں اور ظاہر یہ کر رہی ہوں کہ بیخ مانگنے نہیں آئی علاوہ عزی مصطفی کی رہائی کے بدلے میں دینے کے لیے پاس کچھ زیادہ تھا بھی نہیں مجھے اندازہ لگانا تھا کہ انہیں مصطفی سے کتنی دلچسپی ہے بظاہر انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی شاید یہ بے اتنائی اداکاری ہو میں اپنی بات پر قائم رہی انہیں معلوم تھا کہ زیاق امد کا تختہ الٹنے کی سازش میں مصطفی ملوث تھا بیشتر تفصیلات ان کے پاس موجود تھی مصطفی نے مجھے سکھا پڑھا کر بیجا تھا میں نے انہیں اس بات کا قائل کرنا چاہا کہ مصطفی کو احساس ہے سیاسی عمل میں فوج کی شمولیت ناگزیر ہے وہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ اقدار میں فوج کو حصہ ملنا چاہیے وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ترکی میں حکومت کا جو بندوبست کیا گیا ہے بہترین ہے اور اسے ہمارے ملک میں رواج دینا چاہیے اختر عبد الرحمان نے میری بات کاٹ دی کہنے لگا کہ بٹو صاحب نے جنرل گل حسن کے ساتھ اسی قسم کا معاہدہ کیا تھا سویلین حکومت اس معاہدے سے مکر گئی تھی اس کی کیا زمانت ہے کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ پیش نہیں آئے گا میں نے جنرل کو بتایا کہ مصطفی بٹو نہیں وہ بٹو صاحب کے بہت سے خیالات کا مخالف ہے اس نے اپنے قائد کی مخالفت کی تھی وہ بھی کھلنم کھلا میں نے جنرل سے وعدہ کیا کہ مصطفی جو بھی جیسا بھی احد کرے گا اس پر قائم رہے گا اس کے بعد میں نے پپلز پارٹی اور ترپیش سیاسی مناظر نامے کے بارے میں تقریر کی جس کی مچھی طرح تیاری کر آئی تھی مصطفی نے کہا تھا فوج پپلز پارٹی سے خائف ہے اس حوالے سے انہیں ڈرا کر اپنا کام نکالنا چاہیے میں نے جنرل کو بتایا کہ مستقبل کے کسی بھی الیکشن میں پپلز پارٹی کی جیت یقینی ہے پنجاب اس کے سامنے بے دستو پا ہے میاں نواز شریف عوام کا آدمی نہیں وہ پپپ کے ریلے کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا لوگ پھر بٹو صاحب کے لیے وہ ڈالیں گے بٹو کی افثانوی شخصیت میں دوبارہ جان پڑ جائے گی فوج کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ انہیں جنرل زیا کی حمایت کرنے والی طاقتوں سے دو دو ہاتھ کرنے کا موقع کم ملتا ہے اس مرحلے پر فوج کو ایک درمیانی طاقت کی ضرورت ہے جو بیچ میں آ کر فوج اور عوام کو آپس میں ٹکرانے نہ دے کوئی ایسا شخص درکار ہے جو ریلے کے سامنے ٹھٹا رہے اور طوفان کا مو پھر دے فوج کے لیے یہ کردار صرف ایک ہی آدمی ادا کر سکتا ہے وہ آدمی جس کی جڑے پنجاب کی عوام میں ہیں ایسا سیاستدان جو اقتدار کی سیاست کے حقائق کو سمجھتا ہے یہ آدمی مصطفیٰ خر ہے جنرل نے مجھ سے دوبارہ ملنے کی خواہش ظاہر کی اور یہ اس عمر کا ثبوت تھا کہ میں فوج والوں کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھنے میں کامیاب رہی تھی جنرل اقتر عبد الرحمان زیا کے بڑے کٹر حامیوں میں تھے جب میں نے عمر کو جنرل زیا کہا تو اس نے معنی میری تسریح کی صدر زیا ہماری ملاقاتیں جاری رہیم ہر ملاقات کے بعد مصطفیٰ کے پاس جاتی ملاقات میں ہونے والی باتوں پر تبادلہ خیال کرتی اور تازہ ہدایات اور تجاویز لے کر لوٹتی میں اقتر عبد الرحمان سے پانچ بار ملی ہر بار ملاقات کا انتظام برگیڈی اور خرشید نے کیا مجھے محسوس ہوا کہ میں بات آگے بڑھانے میں کامیاب رہی ہوں اب زیادہ باتیں جنرل خود کرتا پہلے وہ میری باتیں سنتا رہا اب وہ گفتگو کرنے پر زیادہ مائل نظر آنے لگا ہمارے مابین دلچسپ ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو گئی جنرل رحمان اب کسی درمیانی راستے کی تلاش میں تھا ہمیں درپیش بے ڈب مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہتا تھا مجھے وہ دوسروں کا خیال رکھنے والا حساس تباہ انسان معلوم ہوا جنرل سے چوتھی بار ملاقات اس وقت ہوئے جب جنرل زیاد جنجو کی عمد کو برطرف کر کے اسمبلیاں توڑ چکا تھا میں نے بتایا کہ مصطفیٰ نے صورتحال کا کیا اندازہ لگایا ہے مصطفیٰ کے خیال میں صدر کی اس کاروائی سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تھا ایک خلا وجود میں آ گیا تھا ایسے ادارے تشکیل نہیں دیئے گئے تھے جو اسمبلیوں کی جگہ لے سکے نگران حکومت غیر موسر ثابت ہوگی پرانے چہرے اپنی ساگھ ہو چکے تھے اور اقتدار کا جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے پور کرنے کے لیے پی 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 آگے آ جائے گی اس نے تجویز کیا کہ اب ایسے اقدام کا وقت آ گیا ہے جن کے ذریعے اسے پی 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 کا مقابلہ کرنے کا موقع دیا جائے انیس سو نبے میں آخر کار فوج اس پر رضا مند ہو گئی ہم جرنل اختر کی قیام گاہ پر ملے اور میں نے اس کے اور بیگم اختر کے ساتھ چائے پی اس ملاقات میں جرنل بہت پرامید نظر آیا اس نے وعدہ کیا کہ وہ جرنل زیا سے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا وہ اس بات کا کم و بیش قائل ہو چکا تھا کہ فوج کے خفیہ تحادی کے طور پر مصطفیٰ موثر کردار ادا کر سکے گا مجھے بڑا فخر محسوس ہوا گفت و شنید کے دوران خاصے سخت مقام آئے تھے اور میں جرنل کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی ایک ہفتے بعد بہاولپور کے پاس ایک سی من تھٹی تیارہ پور اسرار طور پر فضا میں پھٹ گیا اختر عبد الرحمن اس تیارے پر سوار تھا برگیڈیر خرشید بھی اس کے ساتھ تھا میں جہاں سے چلی تھی گم پھر کر وہیں آہ پہنچی میں شوقت گورایا سے ملی جس کے فوج کے اعلیٰ افسروں سے مراسم تھے ٹر محمد حسین سے بھی کہا گیا کہ وہ مدد کرے وہ آئی ایس آئی کے سربراہ جرنل حمید گل کو جانتا تھا اس کے ذریعے جرنل تک پیغام پہنچایا گیا میں نے آئی ایس آئی سے رابطہ قیم کر کے برگیڈیر امتیاز سے بات کی میں نے کہا کہ میں جرنل حمید گل سے ملنا چاہتی ہوں برگیڈیر امتیاز نے کہا کہ جرنل کے بجائے وہ خود مجھ سے ملے گا آئی ایس آئی کے دفتر میں میری اور اس کی ایک انتہائی توویل ملاقات ہوئی جو صبح گیارہ بجے سے سپیہر چار بجے تک جاری رہی بیچارہ ساجد جو میرے ساتھ تھا باہر بیٹھا انتظار کرتا رہا مجھ پر بڑے تسلسل سے اور جارہنہ انداز میں جھراخ کی گئی برگیڈیر امتیاز قائل نہ ہو سکا اسے پتا تھا کہ مصطفیٰ بھارتیوں کے ساتھ مل کر سازش کرتا رہا تھا آئی ایس آئی کے پاس مصطفیٰ کے بارے میں خاصی زخیم فائل موجود تھی میں نے مصطفیٰ کو ایک مختلف قسم کا محبل وطن بنا کر پیش کرنا چاہا برگیڈیر امتیاز کی نظر میں وہ غدار تھا میں نے مصطفیٰ کی افادیت کی بزاحت کرنی چاہی اور بتانے کی کوشش کی کہ وہ ان کے بڑے کام آئے گا لیکن برگیڈیر کو مصطفیٰ کی نیک نیتی پر شک تھا میں نے برگیڈیر سے جنرل اکتر عبد الرحمان سے اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا وہ یہ بات سن کر خاصا متحیر ہوا آئی ایس آئی کو اس بات کا علم نہ تھا اس نے مجھ سے ان ملاقاتوں کے بارے میں بہت سے سوال کیے اسے زیادہ دلچسپی اس بات سے تھی کہ میں جنرل سے کہاں کب اور کیسے ملی میں نے اسے بتایا وہ قائل ہو گیا برگیڈیر سے میری متدد بار ملاقات ہوئی میں نے جنرل حمید گل تک پہنچنے کی کوشش کی خاموشی چھائی رہی جو اچھا شکون نہ تھا نسیم آہر نے اپنے دفتر میں مجھے بتایا کہ مصطفیٰ کو کبھی رہا نہیں کیا جائے گا کم از کم جب تک زیاہ موجود ہے اس کے رہا ہونے کی امید نہیں میں نے جنیجو سے ٹیلی فون پر بات کی مگر اس کا بھی کوئی انتجا نہ نکلا سپیکر ناصر حامل چٹھا سے رابطہ قیم کیا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا میں جنرل جلانی اور جنرل فضل حق سے ملی جنہوں نے کہا کہ وہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے حقیقت میں ان ملاقاتوں سے کوئی ٹھوس انتیجہ سامنے نہ آیا مصطفیٰ کے کیس میں کوئی امید نہ ہی تھی ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں کیا نہ کریں میں نے پیر پگاڑا سے بات کی اور کہا کہ مصطفیٰ کی مدد کی جائے پیر پگاڑا نے جواب دیا مصطفیٰ غدار ہے میں ایسے آدمی کی مدد نہیں کر سکتا جس نے میرے ملک سے غداری کیوں انتخابات کا اعلان ہوا جتوئی صاحب آئی جے آئی میں شامل ہو چکے تھے مصطفیٰ سے بھی کہا گیا کہ وہ چاہے تو آئی جے آئی میں شامل ہو سکتا ہے اگر وہ ہمیں بر لیتا تو اسے فوراں رہا کر دیا جاتا مصطفیٰ قید سے بہار آ کر انتخابات لڑنے کے لیے تڑپ رہا تھا وہ ہر قیمت پر خواہ وہ کتنی ہی باری ہو رہائی حاصل کرنے کو تیار تھا میں نے اختلاف کیا میں محسوس کرتی تھی کہ آئی جے آئی میں شامل ہو کر مصطفیٰ ان تمام باتوں کو جٹلا دے گا جن کا وہ اب تک علم بردار چلا آ رہا تھا اس فیصلے سے مارشل اللہ کے خلاف اس کی کشم کش اور جمہوریت کے لیے اس کی جدو جہد سب کی نفی ہو جائے گی جو سال اس نے جلاوطنی میں گزارے تھے ان کے کوئی معنی باقی نہ رہیں گے مارشل اللہ کی باقیات میں شامل ہو کر وہ جمہوریت کے کاسے بے وفائی کرے گا آئی جے آئی کا سربراہ میاں نواز شریف تھا جسے خر بھلشتیا سمجھتا تھا یہ ایک ذلت امیز فیصلہ ہوگا میرے نزدیک قابل ترجیح یہ تھا کہ میرا شہر اصولوں کی خاطر زندہ میں رہے نہ کہ بقاؤ مال بن کر ازادی حاصل کرے اور اقتدار میں آ جائے مصطفیٰ نے اندازہ لگایا کہ اس کے اختیار میں کیا کیا ہے اور وہ چوبیس گھنٹے میں جہل سے باہر آ سکتا تھا یا اپنی بیوی کو زندگی بر کے لیے اپنی بنا سکتا تھا اس نے جو فیصلہ کیا اس کا مقصد مجھے مروب کرنا تھا جتوئی صاحب کی پیش کش ٹھکرا دی گئی وہ اکیلہ ہی میدان میں اترے گا تمہاری استقامت نے مجھے یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا یہ فیصلہ کر کے میں خوش ہوں چور راستوں سے اقتدار تک پہنچنا باعث ننگ ہے جب میں اس کے ساتھ نہ تھی تو مصطفیٰ نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے انہی چور راستوں سے کام لیا ان حرکتوں کی وجہ سے پوری قوم کے سامنے رسوا ہوا ملاقاتیوں کی پوری فوج مجھ پر ٹوٹ پڑی وہ سب مجھے قائل کرنا چاہتے تھے کہ میں کسی طرح مصطفیٰ کو آئی جی آئی میں شامل ہونے پر اماتہ کر لوں ان آنے والوں میں اقبال ٹکا بھی تھا جو مصطفیٰ کی گوروری کے دنوں میں مصطفیٰ کی ناک کا بال بنا ہوا تھا اس نے مجھے خبردار کیا کہ اگر مصطفیٰ آئی جی آئی میں شامل نہ ہوا تو کبھی جیل خانے سے باہر نہ آ سکے گا مصطفیٰ صاحب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں سرتے رہیں گے اس وقت مجھ پر انکشاف ہوا کہ بہت سے لوگوں کو یہ حقیقت تسلیم ہے کہ میں مصطفیٰ پر اثر انداز ہوتی ہوں جیتوئی صاحب تک کا یہی خیال تھا پرانی افواہوں نے دوبارہ سارو بھارا کہا جانے لگا کہ میں اپنے شہر کی ازادی کی خواہ ہی نہیں اگر وہ ازاد ہو گیا تو میری پہلی سی اہمیت نہ رہے گی سمجھا جا رہا تھا میں اب قائد بننے کی مطمئنی ہوں قائد کا شرف مجھے مصطفیٰ کی موت کے بعد ہی حاصل ہو سکتا تھا میری خواہی تھی کہ مصطفیٰ مر جائے اسے میری خوش قسمتی کردانی ہے کہ بہت کم لوگوں نے ان افواہوں پر کان دھرا اور مصطفیٰ نے تو سب سے کم توجہ دی وہ مجھے بہ خوبی جانتا تھا میرا خیال تھا کہ مصطفیٰ کو لاہور میں میاں نواز شریف سے ٹکر لینی چاہیے اسے قید میں رہتے ہوئے وزیراعلا وقت سے مقابلہ کرنا چاہیے میں نے وعدہ کیا کہ اس کی نیابت کرتے ہوئے انتخابی مہم بھی چلا ہوں گی اور انتخاب بھی لڑوں گی مصطفیٰ نے انتخاب لڑنے کے فیصلے کا اعلان کر دیا اور اس اعلان کی بہت بزیرائی ہوئی وہ پنجاب کے بہادر شیر کے روب میں سامنے آیا جو سلاحوں کے پیچھے سے داڑ رہا تھا اہم کام یہ تھا کہ ہم لاہور میں اپنی طاقت کا اندازہ لگائے میں نے واپس آ کر اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے بہت سی ملاقاتیں کی جو بہت کچھ تھے کہ ہر صاحب آئی جی آئی میں شامل نہیں ہوئے بہت سے کارکن محسوس کرتے تھے کہ ہمیں پی 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 کے ساتھ اتحاد کر لینا چاہیے بعض کی رائے تھی کہ اتحاد قائم کرنے کے لیے جو نہیں جو سے رابطہ قائم کیا جائے چودری حنیف نے ہمارے پہلے انتخابی اتحاد کا انتظام کیا یہ اتحاد ایک سنی گروپ کے ساتھ تھا اگلے دن مصطفیٰ نے خبار دیکھے تو وہ دہل گیا میرے ساتھ جنرل ٹائگر نیازی بیٹھا تھا جس نے بطور فوجی ڈھاکے میں بارتیوں کے سامنے اتھیار ڈال کر قومی سطح پر خواری کمائی تھی میں پہلے کبھی اس سے ناملی تھی میرے لیے وہ گروپ فوٹو میں بس ایک چہرہ تھا یہ ایسی فاش گلتی تھی جسے ہمالیائی ہی قرار دیا جا سکتا ہے مصطفیٰ بننا کر رہ گیا اس نقصان کی تلافی کے طور پر ہم نے طاقتور شیعہ پریشر گروپ تحریک نفاذ فقہ جافعہ سے انتخابی اتحاد قیم کر لیا ضرورت اس کی تھی کہ ہم کسی مضبوط سیاسی پارٹی سے متعلق ہوں مصطفیٰ نے مجھ سے کہا کہ بینزیر سے بات کی جائے میں ایک بار پہلے بینزیر سے بات کر چکی تھی اور اس نے کہا تھا لوگوں نے میرے اور انکل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا تھا بینزیر نے غلام غازی خر کی وفات ہمیں تازیت کا تار بجوایا تھا اور میں نے تار کا شکریہ دا کرنے کے لیے اسے فون کیا تھا میں نے پیار علی علانہ سے بات کی اور اس کے ساتھ مذاکرات کا دور شروع کیا پیار علی نے بینزیر سے مشورہ کیا وہ یہ جواب لے کر میرے پاس آیا میرا خیال ہے ہمیں خر صاحب کے رہا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے صاف ظاہر تھا کہ مصطفیٰ کی رہائی فوج کی مرضی پر موقوف تھی پی 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 اسے اپنی صفوں میں شامل کرنے سے گبراتی تھی پپلز پارٹی والوں کو یقین نہ تھا کہ اسے رہا کر دیا جائے گا وہ کسی ایسے شخص کو ساتھ ملانا چاہتے تھے جس کی فوج مخالف ہو مصطفیٰ کے مقدمے کی سماعت شروع ہو چکی تھی مصطفیٰ کے وکیل ایس ایم زفر جتوئی صاحب کے ساتھ آئی جی آئی میں شامل ہو چکے تھے انتخابات میں صرف پندرہ دن باقی تھے میں نے اتزاز احسن کو فون کیا اتزاز مجھ سے بہت مہربانی سے پیش آتا رہا تھا ایک بار میں کسی قانونی معاملے پر اپنے کچھ ٹائپ شدہ کاغذات لے کر اس کے پاس گئی تھی اتزاز نے میری مدد کی تھی اور بعض چیزیں خود ٹائپ کر دی تھی میں نے اسے اسلام آباد بلا کر اس امکان پر تبادلہ خیال کیا کہ کیا ایس ایم زفر کے سیاسی رجحانات اور ہمارے مفادات آپ پس میں ٹکرا سکتے ہیں میرا خیال تھا کہ آئی جی آئی شاید ایس ایم زفر پر اثر انداز ہوتا کہ مصطفی کا مقدمہ طول کھینچے اور یون تخابی مہم کے دوران اس کی موجودگی خارج از امکان ہو جائے اس تاثب کو بے اثر بنانے کے لیے اتزاز نے چند بیش بہا مشورے دیئے جب میں رخصت ہونے لگی تو اس نے کہا تہمینہ یہ میں تمہاری خاطر کر رہا ہوں تمہارے شہر کے لیے میں یہ سب کچھ کرنے سے رہا مصطفی کو میری صورت میں ایک ایسی سفیر مل گئی تھی جس نے اسے دشمنی کا نشانہ بننے سے بچائے رکھا میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے بہت مہربانی سے پیش آتے ہیں جو کچھ میں کر رہی تھی اسے تحسین کی نظر سے دیکھتے تھے لیکن میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکتی تھی آخر ایسا کیوں ہے میرے ساتھ پریس کا رویہ مدیروں سے رپورٹروں تک انتہائی ہمدردانہ رہا انہوں نے ایسے وقت میں جو فیصلہ کن تھا میرے حوصلہ بڑھایا میرے خیال میں اپنے شہر کی رہائی کے لیے جو دوجہد کرنے والی بیوی کا جو کردار میں ادا کر رہی تھی وہ لوگوں کو بلا لگتا تھا بار بار کلابازیاں کھاتے رہنے سے مرخواسی نظہ انگیز شخصیت بن چکی تھی پریس ہر وقت میرے کندے پر سے جانگ جانگ کر میری اگلی چال کے پہلے اسے اندازہ لگانے کی کوشش کرتا تھا مصطفیٰ کی رہائی کے لیے چلائی جانے والی مہم کے دران مجھے صحافیوں کی ایک نئی نسل سے ملنے کا اتفاق ہوا وہ اعلیٰ تعلیم جافتہ جوان اور اپنے پیشے سے پوری طرح وابستہ تھے وہ ضمیر نیازی کے جادگار لفظوں میں ٹائپ ریٹر چھاپا مار تھے یہ الگ بات کی اب ان میں سے بہت سے ورڈ پروسیسروں پر کام کرتے تھے میں مجید نظامی صاحب سے ملتی رہی اور جنہ جو حکومت کی پر ترفی کے مصطفیٰ کا ایک پیغام لے کر ان کے پاس پہنچی یہ پیغام کیوں بجوایا گیا تھا اس کی وجو میرے سمجھ میں نہ آسکی مصطفیٰ نے نظامی صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا مسلم لیگ میں شامل ہونا میرے مستقبل کے لیے ٹھیک اور پاکستان کے مفاد میں ہوگا یہ فیصلہ میں نظامی صاحب پر چھوڑتا ہوں میں نے مصطفیٰ سے دریافت کیا کہ نظامی صاحب اس کی سیاسی ایڈیالوجی اور ایندہ کے لاحے عمل کا تیون کیسے کر سکتے ہیں مصطفیٰ نے صرف اتنا کہا یہ ضروری ہے میں نے یہ پیغام نوائے وقت کے مدیر کو ان کے دفتر جا کر پہنچا دیا میں ایسا کرتے ہوئے جنپی بھی اور کچھ بے اکل بھی دکھائی دی نظامی صاحب پیغام سن کر بظاہر الجن میں پڑ گئے انہوں نے کہا یہ فیصلہ کرنا مصطفیٰ صاحب کا کام ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا مدی نیشن کے مدیر عارف نظامی اور جنگ کے نوجوان شکیل و رحمان سے زبردست جہنی ربط زبد قائم کرنے میں کامیاب رہی چاہے میں مصطفیٰ کی خاطر لڑائی بھی مشغول ہوتی یا اس سے قطع طلق پر طول جاتی وہ مجھ سے بہر صورت بڑے اخلاص سے پیش آتے وہ میرے مستقل نویت کے الٹ پلٹ مسائل میں ذاتی سطح پر دلچسپی لیتے مجھے کبھی یہ محسوس نہ ہوا کہ پریس نے مجھے لٹاڑا ہے میڈیا میں میرے حق میں ایک نرمی تھی میں محسوس کرتی تھی کہ وہ میرے حال اظہار سے واقف ہیں اور اس لیے ان کا رویہ ہمدردانہ ہے فرنٹیئر پوسٹ کے مدیر اور مالک رحمت شاہ فریدی کا ذکر بھی ضروری ہے مجھے جتنی بار بھی ان کے اخوار سے واسطہ پڑا انہوں نے میرے ساتھ انتہا کا تعاون کیا آخرش مجھے جنرل حمید کل کی خدمت میں بادجابی کا اعزن مل گیا میں اس سے ملنے اسلام آباد پہنچی جب برگیڈیئر امتیاز مجھے کار میں بٹھا کر ملانے لے جا رہا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ میری امریکی کونسل جنرل سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اندازہ لگایا ہے کہ امریکی پی پی کی حمایت کر رہے ہیں یہ سن کر برگیڈیئر کے ہوش اڑ گئے مجھ سے کہنے لگا کہ جنرل حمید گل کو یہ بات ضرور بتائی جائے میں اس طاقتور اور پور سراش شخصیت سے ملنے پہنچی اس وقت تک حالت یہ ہو چکی تھی کہ میری جان پر بنی ہوئی تھی مجھے پانچ انتخابی مہمیں چلانی تھی ان میں سب سے سخت مہم لاہور کی تھی مصطفہ کے اپنے علاقے میں بھی انتخابات میں کامیابی کوئی اسان نہ تھی اس کے اپنے بائی مقابلے میں کھڑے تھے اور انہیں برسر ایک دار گروہوں کی تائد حاصل دی میں مصطفہ کی نامزدگی کے کاغذات جمع کرا چکی تھی اور مظفرگر کے عوام نے پرزور انداز میں میری حمایت کی تھی لیکن ضرورت اس عمر کی تھی کہ مصطفہ ازاد ہو میرے کندوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی تھی اور دشمن بھی بہت تھے جس آدمی سے میں ملنے گئی تھی وہ میری آخری امید تھا میں بولتی رہی وہ سنتا رہا میں نے اس کے بارے میں اندازہ قائم کرنا چاہا مگر ناکام رہی یہ ایک مشکل ملاقات تھے میں نے جنرل حمید گل سے کہا کہ وہ مصطفہ سے مل کر تو دیکھے ایک بار ہی مل لے میں اس کی پوری طرح قائل تھی کہ مصطفہ میں دوسروں سے اپنی بات منوانے کی صلاحیت موجود ہے وہ غضب کا چرب زبان تھا مجھے یقین تھا کہ وہ محض چکنی چپڑی باتیں بنا کر جہل سے بار آ سکتا ہے لیکن لازم تھا کہ اسے خود گفتکو کرنے کا موقع دیا جائے میں نے جنرل سے اتجا کی آخر کار اس نے امادگی ظاہر کر دی ضروری تھا کہ ملاقات کو خفیہ رکھا جائے کسی کو کانو کان خبر نہ ہو ہم نے تیہ کیا کہ اس رات بارہ بجے الگ الگ اڈیالا جیل پہنچ جائیں گے برگیڈیر امتیاز نے مجھے پک کیا اس رات ہم جیل کے مایوس کن ثابت ہوئی میں بیٹی یہی سوچتی رہی کہ چلو بھئی مصطفی اب لازم ہے جو بات تم کرو وہ نشانے پہ جا لگے ضروری ہے کہ ایسی سخن سازی کرو کہ وہ تمہیں رہا کرنے پر امادہ ہو جائیں ایسا موقع تمہیں پھر نہ ملے گا اسے آخری موقع سمجھو مصطفی مجھے بہت ہی امچ دان معلوم ہوا اس نے کوئی کام کی بات نہ کی نہ جانے کیوں وہ جالی آدمی نظر آ رہا تھا لگتا تھا جیسے اسے پتا چل گیا ہو کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کے دلی رازوں سے واقف ہے وہ جمپا جمپا دکھائی دیا وہ پہلی بار اسے کسی کے روح میں آتے دیکھا جرنل سہر انگیز شخصیت کا مالک اور تر زبان تھا وہ راست گو دو ٹوک بات کرنے والا کھرا اور گہرا تھا اس نے شاید ہی کوئی بات کی ہو سنتا رہا معلوم ہوتا تھا قدرتیوں سے بنایا ہی قیادت کیلئے ہے شدت سے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص ہمارے درمیان موجود ہے مصطفیٰ کی باتیں ستیئی تھی مجھے مایوسی ہوئی اور میں بے یقینی کا شکار ہو گئی یہی دعا مانگتی رہی کہ مصطفیٰ کی ستیئت جرنل کے مشاہدے میں نہ آئے لیکن مجھے ڈر تھا کہ آئی ایس آئی کے چیف کو ایسی چیزوں کا نوٹس لینے کی تربیت تو ضرور ملی ہوگی میں نے اپنے شہر اپنے قائد کو چر مر ہوتے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دیوزاد شخصیت کی ترقی تمام ہوتے ملاحظہ کی میں نے کبھی مصطفیٰ کو اس طرح اردب میں آتے نہ دیکھا تھا شاید یہ سب کچھ جرنل کی زبردست شخصیت کی وجہ سے ہوا جب وہ رخصت ہونے لگے تو برگیڈیر نے مڑ کر مصطفیٰ سے کہا آپ کو تہمینہ سے بہتر سفیر کوئی نہیں مل سکتا مصطفیٰ کا ضبط جواب دے گیا اس نے رو کر کہا تہمینہ کے بغیر میں کہیں کہ نہ رہتا مصطفیٰ نے کہا اگر میں نے کبھی اپنی خود سوانہ لکھی تو میں قرار کروں گا کہ تم میری سب سے دانشمند سیاسی مشیر تھی اگلے دن مارشاللہ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دینے کے فیصلے کو عدالت نے برقرار رکھا آخر کار مصطفیٰ کے رہا ہونے کا وقت آ پہنچا اس پر اور بھی بہت سے مقدمات چل رہے تھے ہمیں نواز شریف ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ مصطفیٰ جیل سے باہر نہ آنے پائے اس نے اپنے کارندے پیجے تاکہ مصطفیٰ کے خلاف بھولے بسرے مقدمات کو اثر نو شروع کروایا جا سکے وہ کامیاب نہ ہو سکا مصطفیٰ خر کو آخر کار رہا کر دیا گیا عملی سیاست میں گرے رہنے کے دوران میں نے دیکھا کہ میں اس ریبورٹ سے جسے مصطفیٰ نے پروگرام کیا تھا ترقی کرتے کرتے ایک ایسی سوچنے سمجھنے والی ہستی بن گئی ہوں جو ازادانہ عمل کی اہلیت رکھتی ہے ابتدا میں میرا رویہ اسی جیسا تھا میں اسی کی طرح باتیں کرتی تھی اور کلی طور پر اس کی ہدایت پر تکھیہ کرتی تھی رفتہ رفتہ میری سمجھ میں آیا اس کی سیاست کے سلوب میں اتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے عورت کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ سلوب میں وہ مطلوبہ ملائمت اور خلوص پیدا ہو گیا جس کی ان مشکل دنوں میں ضرورت تھی مجھے اس کے قاض پر یقین تھا لیکن میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی سیاسی ویزن کا ایک آدرش پسندانہ روپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اس طرح میں نے حقیقت کو شاید مسکر دیا لیکن یہ ثابت کرنے کی میں کامیاب رہی کہ یہ آدرش قابل عمل ہے جاری ہے